موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلش ٹی وی دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ہم اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ ہم سے اپنا سوال کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں یا آئیڈیو کی شکل میں یا تحریری شکل میں ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہمیں محصول ہوں گے ہم سب سے پہلے ان کے جوابات دیں گے اس کے بعد آئیڈیو کی شکل میں محصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تحریری سوالات کو دیکھیں گے لیکن خواتین اگر اپنا سوال بھننا چاہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ صرف تحریری شکل میں ہی اپنے سوالات بھیجیں سوالات سے متعلق ایک دو باتیں اور ذہن میں رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ سوال انتہائی مختصر کم سے کم الفاظ میں رکھیں اور دوسری بات یہ کہ سوال سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا نام اور اپنا پتہ ضرور بتائیں البتہ خواتین سوال کر رہی ہیں تو انہیں نام اور پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات پیش کریں اب ہم آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیو کے شکل میں جو ہمارے پاس سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ شمس اللہ صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت اگر عدت میں ہے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے کی نہیں ہے تو دیکھئے عدت سے ان کے مراد شاید یہ ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی وفات کی عدت گزار رہی ہیں کیونکہ یہی وہ عدت ہے جس میں گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے لیکن یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اگر بہت ہی سخت ضرورت ہو تو کوئی اہم ضرورت ہو تو نکل سکتی ہیں مثال کے طور پر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب وہ عدت میں ہے گھر سے باہر نہیں نکل دی لیکن اتفاق سے اس کی کسی اور شدار کا انتقال ہو گیا جو کہیں اور ہے مثلا اس کا بیٹا ہے کہیں اور ہے اس کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور ہے جس کا انتقال ہو گیا یا بہت شدید بیمار ہے تو یہ وہ حالات ہیں جن میں وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے یا یہ کہ کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے دیخنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو کسی وجہ سے باہر نکلنا ہے اور کوئی شرائیگار نہیں ہے تو بھی وہ باہر نکل سکتی ہے یہ بات ہمیشہ عاد رکھیے کہ ایک عورت جو عدد گزار رہی ہوتی ہے اس کی عدد کیا ہے مطلب نہیں کہ اس کو قید میں بند کر دیا گیا ہے عدد کا مطلب قید نہیں ہے کہ اب وہ باہر نہیں جا سکتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے مطلب صرف یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے لیکن کوئی اہم ضرورت پیش آگی کوئی بہت بڑی وجہ ہے کوئی بہت بڑا عذر ہے تو وہ باہر نکل سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عطیق الرحمان ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں دیلی ساکین اکا سے امبرناک اپنی فیکٹری پہ جاتا ہوں جو کہ یہ پچانس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو کیا میں وہاں جا کر تسر کروں یا مکمل نماز پڑھوں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے عطیق الرحمان بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ ساکین اکا سے امبرناک تک سفر کرتے ہوئے اپنی فیکٹری کو جاتے ہیں اور یہ دوری پچاس کلومیٹر تک ہے تو کیا یہ قصر نماز پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے یہ ان کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصر کا تعلق سفر سے ہے اگر ایک آدمی سفر میں ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے سفر میں نہیں ہے تو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ سفر کتنے فاصلوں کو کہا جائے گا سفر کی تعریف کیا ہے کس کو سفر کہیں گے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ سفر کا فاصلہ عرف کے لحاظ سے ہوگا یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ وہاں کا سماج آپ کی اس حالت کو سفر مانتا ہے کی نہیں مانتا ہے اگر سب کہتے ہیں یہ سفر ہے تو ٹھیک ہے آپ قصر کر سکتے ہیں اور اگر لوگ کہتے ہیں یہ سفر نہیں ہے تو آپ قصر نہیں کہ سکتے سفر کا فاصلہ دوری سے نہیں ہوگا بلکہ سفر کا فاصلہ عرف کے لحاظ سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پندرہ کلومیٹر کا سفر کرتا ہو اور لوگ اسے مسافر مانیں یقین انہوں مسافر ہوگا اور یہ پندرہ کلومیٹر کی دوری اس کی سفر مانی جائے گی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتا ہو عرف کے لحاظ سے تیہ ہوگا کہ کون مسافر ہے اور کون مسافر نہیں ہے آپ نے یہاں کی بات کی ہے ساکی ناکہ سے لے کر امبرنات کی مومبئی کی بات کی مومبئی میں ہم لوگ بھی رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مومبئی میں اس طرح کے فاصلے تیہ کرنا سب کی تقریباً عادت ہے روزانہ لاکھوں لوگ اتنے فاصلے روزانہ تیہ کرتے ہیں صبح بھی اور شام میں لیکن یہاں کا کوئی آدمی یہاں کا کوئی فرد ایسے لوگوں کو مسافر نہیں مانتا اور ان کی اس حالت کو سفر پر محمول نہیں کرتا اس لئے ہمیں اس کو سفر نہیں ماننا چاہیے اس وجہ سے اس حالت میں قصر بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ سماج اور عرف کے لحاظ سے تیہ ہوگا کہ یہ سفر ہے کی نہیں ہے یہ چیز یہاں پہ مومبئی میں اتنی دوری تیہ کرنا یہ ہماری عادت بن چکی ہے یہ ہماری لائف کا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور اسے کوئی سفر نہیں کہتا کوئی ہم کو مسافر نہیں کہتا اس لئے اسے ہم کو سفر نہیں ماننا چاہیے بلکہ ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے البتہ اگر اتنی ہی دوری کسی اور علاقے میں کوئی تیہ کرتا ہو اس کی عادت نہیں ہے وہاں کے لوگ روزانہ اس کے عادی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں کا کوئی بھی آدمی یہ کہے گا کہ یہ آدمی سفر پہ ہے سفر پہ گیا ہے سفر سے واپس آ رہا ہے تو وہ قصر کرے گا لیکن جن کی یہ عادت ہے اور جن کے علاقے کے لوگ جن کے سماج کے لوگ اس کو سفر نہیں مانتے ہیں اور اتنی دوری تیہ کرنے والے کو مسافر نہیں گردانتے ہیں ایسے آدمی کو قصر نہیں کرنا چاہیے پوری نماز پڑھنا چاہیے تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاص ہے یہ ہے کہ آپ کو اپنی نماز مکمل پڑھنی چاہیے آپ کو قصر نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب کچھ آئیڈیو کی شکل میں ہمارے پاس سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ عبدالقریم بھائی ہیں اور سوال کر رہے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ایک آدمی آگے بیٹھا ہوتا اور پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوتا اور وہاں وہ قرآن لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا ارادہ کوئی توہین کا نہیں ہوتا تو کیا اس طرح قرآن کی تلاوت کی جا سکتی کی نہیں تو اس کا جواب ہے بالکل قرآن کی تلاوت کی جا سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک آدمی آگے بیٹھا ہوا ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا وہ ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آپ مزدی دی نہیں بلکہ مزدی سے باہر دیکھیں جہاں کلاسز ہوتی ہیں مدر سے چلتے ہیں جامعات میں آپ دیکھیں جہاں کلاسز چلتی ہیں قرآن کا درس ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہاں بھی طلبہ دیکھیں ایک کتار سے بیٹھتے ہیں آگے پیچھے اور سب کے سامنے قرآن ہوتا ہے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کوئی اسے توہین پر محمول نہیں کرتا یہ کوئی توہین نہیں ہے بلکہ یہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اور نماز میں بھی ہم دیکھیں سب بندی کرتے ہیں آگے ایک سف ہوتی ہے پیچھے ایک سف ہوتی ہے وہاں بھی بھی ہم کھڑے ہوکے قرآن پڑھتے ہیں سامنے ہمارے مقتدی ہوتے ہیں پیچھے بھی مقتدی ہوتے ہیں اور اگر نماز جہری نہیں ہے سری نماز ہے تو سامنے والا بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے اور ہم بھی قرآن پڑھ لے ہوتے ہیں یا جہری نماز میں بھی دیکھیں سورہ فاتحہ سب کو پڑھنا ہوتا ہے سامنے والا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں لیکن یہ کوئی توہین نہیں ہے اس میں کوئی بری بات نہیں یہ تو اسلام کی تعلیم ہے اس لئے کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا یا بیڑھ کر قرآن پڑھنا ایسے ہی زبانی قرآن پڑھنا یا مصحف لیک کے قرآن پڑھنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خاص ہو سے جبکہ سائل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں توہین کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور کوئی ایسی نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کو ہمیں بلا وجہ توہین پر بھی محمول نہیں کرنا چاہیے دنیا کا کوئی آدمی اس کو توہین کے ارادے سے نہ تو کرتا ہے اور نہ کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ کوئی توہین ہے یہ کوئی وسوسہ ہی ہو سکتا ہے کہ شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح سے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالو تاکہ یہ قرآن نہ پڑھیں اور پھر نتیجے میں کبھی بھی ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو اس طرح سے جب نیک آمال ہم کرتے ہیں تو شیطان ہمیں ترہ ترہ کے وسوسوں میں گریفتار کرتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی پابندی ہم پر آئید نہیں کی گئی ہے کہ اس انداز میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں زبانی طور پر یا مسحب لے کر اس لئے ہمیں اس وسوسوں سے باہر نکلنا چاہیے شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام فہد ہے میرا ایک سوال ہے کیا اگر ایک نماز مسجد میں ہو تو میمبر پر عید کا خطبہ دے سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی عام طور پر خطبہ وغیرہ یہ وہ چیزیں کے پر دیتے تھے تو میدان میں لے جانے سے منع کیا ہے لیکن اگر مسجد ہی میں ہو تو خطبہ دے سکتے ہیں میمبر پر اسلام علیکم یہ ہمارے فہد بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم عید کی نماز مسجد میں پڑھ لیں تو کیا مسجد میں میمبر کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی میمبر پر عید کا خطبہ دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دونوں خطبہ ہوتا تھا یعنی جمعہ کا خطبہ اور عید کا خطبہ دونوں کی نویت میں یہ فرق ہوتا تھا کہ عید کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر میمبر کے دیتے تھے اور جمعہ کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمبر پر دیتے تھے اس لئے اگر ہم کسی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اصل سنت پر باقی رہنا چاہیے اور ہمیں بغیر ممبر ہی کہ عید کا خطبہ دینا چاہیے کیونکہ عذر اس بات کا ہے کہ ہم میدان میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں آکے ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس بات کیلئے ہم معذور نہیں ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد اب ہمیں لازمی طور پر ممبر بھی اپنانا پڑے گا یہ ہمارا کوئی عذر نہیں ہے یہاں پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اصل طریقہ جو ہے عید کی نماز کا وہ بغیر ممبر کہے تو ہم مجبوری کی وجہ سے ہم نے میدان چھوڑا ہے میدان چھوڑ کر ہم مسجد میں آئے ہیں تو جتنا ہو سکے ہمیں اصل حالت پر باقی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا ہو سکے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی کوشش کرو تو اصل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے اس اصل کو جہاں تک ہو سکے ہمیں فالو کرنا چاہیے تو ہم کسی وجہ سے مجبور ہیں مسجد میں نماز پڑھنے پر اس لئے ہم مسجد میں نماز پڑھنے ہیں لیکن اس بات کے لئے ہم مجبور نہیں ہیں کہ مسجد میں موجود ممبر کو استعمال کریں اس لئے ہمیں ممبر استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عید کی نماز میں عید کے خدمے میں یہ ثابت نہیں ہے ایک اور چیز کی ساتھ میں ازاد کر دوں کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا تحیت المسجد پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تحیت المسجد جو کہ مسجد کا حق ہے عید کی نماز کا نہیں مسجد کا حق ہے اس کے بارے میں بھی بعض اہل علم کا فتوہ اور ان کا جواب یہ آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہو تو مسجد میں تحیت المسجد بھی نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس سے پہلے بھی کوئی نماز ہے تو آپ غور کریں کہ اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو جو نماز عید کا نہیں بلکہ مسجد کا حق ہے تحیت المسجد یہ مسجد کا حق ہے اس کے باوجود بھی اہل علم اس سے منع کرتے ہیں کہ احتیاطا ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے جبکہ دوسری طرف کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسجد کا حق ہے اس لئے دو رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو ممبر والی بات ہے اس ممبر کا کوئی لازمی تعلق عید کے ساتھ نہیں ہے اور نہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد میں آ گیا تو اسے اب لازمی طور پر جب بھی خطاب کرے گا جب بھی خطبہ دے گا تو اسے لازمان جو ہے ممبر استعمال کرنا پڑے گا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اس لئے جب اصلی شکل پر ہم عمل کر سکتے ہیں بگر میمبر کے خطبہ دے سکتے ہیں تو اسی پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات سنی ہے انہوں نے کہ جو شخص حفظ کر لے گا قرآن مجید کا حافظ ہو جائے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا تو دیکھیں اس کے تعلق سے سنن نبی دعوت وغیرہ میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی اس کی سنت کو ضعیف قرار دیا ہے ایسی ہی ایک اور روایت مستدرک حاکم میں ہے وہ ایک دوسرے صحابی سے مروی ہے لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے صحیح نہیں ہے تو ہماری معلومات میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا اس اسرے میں دو روایتیں ہمارے سامنے ہیں ایک سنن نبی دعوت کی اور ایک مستدرک حاکم کی دو الگ الگ صحابہ سے یہ دونوں روایتیں ہیں لیکن یہ دونوں کی دونوں روایتیں ضعیف ہیں صحیح سنت سے اس سننے میں کوئی بات نہیں ملتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا متلقہ بائنہ کا خرش شوہر کے ذمہ ڈالا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ متلقہ بائنہ متلقہ بائنہ یعنی جس کو طلاق دے دی گئی اور ایسی طلاق جس سے وہ شوہر سے الگ ہو چکی ہے یعنی اس کا نکاح ٹوڑ چکا ہے دیکھیں متلقہ بائنہ دو طرح کی عورتوں کو کہا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ کسی شخص نے اپنی بیو کو ایک ہی طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے یعنی طلاق رجی دی ہے لیکن رجوع کی جو مدت ہے اس میں اس نے رجوع نہیں کیا اور یہ مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے اور عورت شوہر کی بیوی نہیں رہ جاتی ہے اس کو بھی بائنہ کہتے ہیں لیکن اس کو بینونت سغرہ کہتے ہیں لیکن ایک متلقہ بائنہ وہ عورت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین الگ الگ حالات میں الگ الگ موقع سے تین بار طلاق دے دیا تیسری بار طلاق دے دیا تو تیسری بار طلاق دیتی ہی وہ بائنہ ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی شکل ہو تو یہ کی طلاق رجائی دی تھی لیکن رجوع نہیں کیا تھا اور وہ بائنہ ہو گئی جس کو بینونت سغرہ کہتے ہیں یا یہ کی زندگی میں الگ الگ موقع سے تین بار طلاق دے دیا اور تیسری بار طلاق دینے کے بعد وہ بائنہ ہو گئی اس کو بینونت کبرا کہتے ہیں دونوں صورتوں میں چونکہ یہ عورت اس کی بیوی نہیں رہ جاتی ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس لئے جب بھی کوئی عورت بائنہ ہو گئی تو بائنہ ہونے کے بعد شوہر کے ذمہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا شوہر رہی نہیں گیا اس لئے وہ اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھائے گا لیکن یہاں پہ یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صاحب اولاد ہوتی ہیں یعنی ایک شوہر کے ساتھ رہے رہی ہیں شوہر سے اس کی اولاد ہے اب اس کو طلاق ہوئی یہ اپنے گھر گئی بچوں کو بھی لے کر گھر گئی اب یہ جو خرچہ طلب کر رہی ہوتے ہیں یہ اصل میں اپنا خرچہ نہیں طلب کر رہی ہوتی ہے بلکہ اپنے بچوں کا خرچہ طلب کر رہی ہوتی ہے تو کوئی عورت گرچے بائنہ ہو گئی ہو گرچے اس کو بینورت سغرا والی بائنہ ہو یا بینورت کبرا والی بائنہ ہو کیسی بھی بائنہ ہو اگر وہ اپنے اولاد کے لئے خرچہ مانگ رہی ہے اپنے پرانے شوہر سے یعنی بچوں کے باپ سے تو وہ مانگ سکتی ہے یہ خرچہ برداشت کرنا پڑے گا شوہر کو شوہر یہ نہیں سو سکتا ہے کہ اس کی تو تلائی کے بائنہ ہے یہ عورت تو بائنہ ہو گئی ہے مجھ سے الگ ہو چکی ہے اس سے میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس لئے اب میں اس کو خرچہ کیوں دوں نہیں اس کو خرچہ دینا ہوگا کیونکہ وہ خرچہ اپنی بیوی کو نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے تو اپنے بچوں کا کھانا کپڑا رہنا اور اسی طرح سے چونکہ اس کی پرانی بیوی اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے اس پر اگر وہ اپنا کوئی معاذہ اور اپنی کوئی عجرت طلب کرنا چاہے تو وہ بھی وہ طلب کر سکتی ہے تو اس انداز کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے اسے وہ برداشت کرنا پڑے گا لیکن بیوی کے حیثے سے جو خرچہ ہوتا ہے ایک بیوی کا جو خرچہ ہوتا ہے یا یہ مان لیجے کہ ایک عورت جس کو طلاق ہوئی اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کیس میں بائنہ ہونے کے بعد یہ عورت اپنے پرانے شوہر سے کوئی خرچہ نہیں مان سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہی ہے لیکن اگر کوئی عورت گرچے بائنہ ہوگی لیکن شوہر کے اولاد کو لے کر آئی ہوئی ہے اس کے بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہے جو کہ اس کے بھی بچے ہیں تو چونکہ بچوں کی خرچ کے ذمہ داری باپ پر ہے تو بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ طلب کر سکتی اپنے پرانے شہر سے اور بچوں کی دیکھ بھال میں اس کا جو وقت جا رہا ہے اس کی جو سرویس ہے اس کی جو محنت ہے اس پر بھی اگر وہ کوئی معاوضہ طلب کرتی ہے تو وہ بھی جائز طریقے سے جو مناسب ہے اتنا وہ شہر سے طلب کر سکتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ ایک دن کا تھا ایک ہی دن میں فوت ہو گیا تو اس کی نمازے جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو دیکھیں بچے کی جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی جو بات ہے تو اس کے تعلق سے ایک اصولی چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینہ گزار چکا ہے چار مہینہ گزرنے کے بعد وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے چاہے نو ماہ پورا کر کے یا اس سے پہلے ہی یا نو ماہ پورا کرنے کے بعد وہ زندہ ہوا اور کچھ دن کے بعد فوت ہو گیا غرض یہ کہ اگر اس نے چار ماہ اپنے ماہ کے پیٹ میں گزار لیا ہے تو چار مہ کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی ہے تو چونکہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے اس لئے اس کے بعد اگر اس کی موت ہوتی ہے خواہ نو مہینہ سے پہلے ہی یا اس کے بعد یا ولادت کے بعد تو اس کو ہم مردہ کہیں گے کیونکہ اس کے اندر جان آئی تھی اور جان اب جا چکی ہے اس لئے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو یاد رکھیں کہ وہ بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں چار ماہ گزار چکا ہے اس کی جنازہ پڑھیں گے چاہے وہ نو ماہ سے پہلے ہی پانچوے چھٹے مہینے میں پیدا ہو جائے مرا ہوا پیدا ہو زندہ پیدا ہو یا نو ماہ کے بعد پیدا ہو مرا ہوا پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو لیکن چونکہ وہ چار ماہ اپنے ماہ کے پیٹ میں گزار چکا ہے اس لئے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بچہ ساکت ہو گیا وقت سے پہلے اس کی جنازہ پڑھیں گے ان روایت کا یہی مطلب ہے کہ اگر بچے میں جان آ گئی تھی پھر جان گئی ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے لیکن وہ بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں چار ماہ نہیں رہ سکا دو ماہ یا تین مہینہ یا ساڑھے تین مہینے کے بعد ہی وہ باہر آ گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ زندہ باہر نہیں آ سکتا کیونکہ ابھی اس کے اندر جان پڑی ہی نہیں ہے تو اس کو ہم مردہ نہیں کہیں گے کیونکہ اگر چار ماہینے سے پہلے وہ بچہ ساکت ہوتا ہے باہر آتا ہے تو ابھی اس کے اندر جان ڈالی ہی نہیں گئی ہے روح ڈالی ہی نہیں گئی ہے اس لئے اس کو مردہ نہیں کہیں گے اس کی نمائے جنازہ نہیں ہے تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ چار ماہینے سے پہلے اگر بچہ ساکت ہو گیا نمائے جنازہ نہیں ہے چار ماہ کے بعد اگر ساکت ہوتا ہے مرا ہوا پائے جاتا ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے اس لئے یہ جو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ ایک ہی دن کا بچہ تھا یعنی ایک دن زندہ تھا فوت ہو گیا جنازہ پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تو زہن سی بات ہے اس کی جنازہ پڑھیں گے کیونکہ یہ تو باقیدہ زندہ پیدا ہوا اگر وہ زندہ نہ بھی پیدا ہوا ہوتا ماں کے پیٹ سے مردہ نکلا ہوتا تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ زندگی پا کے اس کو گما چکا ہے وہ مردہ ہے اس کی جنازہ پڑھنا چاہیے البتہ آخر میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی بچہ جو ابھی بالک نہیں ہوا ہے جو بچہ بالک نہیں ہوا ہے جوان نہیں ہوا ہے اس کی نمائز جنازہ پڑھنا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن ایک بچہ جو جوان ہو چکا اس کے بعد مر رہا ہے تو اس کی نمائز جنازہ پڑھنا ضروری ہے فرض ہے لازم ہے کم سے کم کچھ لوگوں کے لیے جس کو ہم فرض کفائے کہتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اس کی نمائز جنازہ پڑھیں تو بالک اور نابالک میں یہ فرق ہے تو جو بچہ بالک نہیں ہے اس کی جنازہ مشروع ہے یعنی اس کی جنازہ پڑھی جائے گی وہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ایک دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جواز کی حد تک ہے کہ اس کی جنازہ پڑھیں گے پڑھنا چاہیے لیکن یہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے صلی اللہ نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم وہ فوت ہو گئے وہ دنیا میں زندہ آئے اور کئی دن زندہ رہ کر گزار دئے اس کے بعد ان کا انتقال ہوا لیکن صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھے وغیر ان کو دفن کر دیا تو یاد رکھیں جو بچے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کو بغیر جنازے کی بھی دفن کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے شہید ہے شہید کی بھی جنازہ پڑھے وغیر اس کو دفن کر سکتے ہیں اور شہید اور بچی کے بارے میں جو یہ ملتا ہے کہ بغیر نماز جنازہ پڑھے ان کو دفن کر سکتے ہیں اس کے پیچھے جو حکمت ہے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بخشے بخشائے ہوتے ہیں اصل میں نمازے جنازہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے جس کا جنازہ ہے اس کے لئے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہ بخش دے تو جو شخص بالک ہو جاتا ہے تو بالک ہونے کے بعد کوئی بھی انسان ہو وہ گلتی بھی کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے جو گلتیاں ہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے اس کی بخشش ہو اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے لیکن جو بچہ ہے فوت ہو گیا جو شہید ہو گیا وہ اسے بخشا بخشا ہے اور جو بچہ ہے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو ابھی اس کے پاس گناہ نہیں ہے ابھی اس کے پاس گلتیاں نہیں ہیں کیونکہ بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا ہے اللہ کیاں اس کی فائل نہیں بنتی ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں اس لئے وہ گناہوں سے پاک ہے اس سے نماز جنازہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری دعاوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے بغیر جنازے کی بھی بچے کو دفن کر دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی بچہ ہو جوانی سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے وہ جنت میں جا گیا اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں خلاصی کلام یہ کہ بچہ اگر اپنے ماں کے پیٹ میں چار مہینے نہیں گزار سکا اس سے پہلے باہر آ گیا اس کی جنازہ نہیں ہے لیکن چار مہینے کے بعد اگر وہ فوت ہو رہا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں فوت ہو کے پیدا ہو یا باہر آنے کے بعد فوت ہو جائے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے لیکن جب تک وہ جوان نہیں ہوتا تب تک اس کی نواز جنازہ جائز رہے گی مشروع رہے گی واجب نہیں رہے گی جب وہ جوان ہو جائے گا تب اس کی نواز جنازہ پڑھنا واجب ہوگا امی دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے اس حالے ثواب کے لئے کیا کیا کر سکتا ہوں سوال میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کا امی جان کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کی والدہ مرہومہ کو ہو ان کو ثواب پہنچے تو دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں تو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے والدہ فوج شدہ والدہ یا والد کے لئے وہی کچھ کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے تو سب سے بڑی چیز جو اپنی والدہ کے لئے آپ کر سکتے ہیں فوج شدہ والدہ کے لئے وہ یہ کہ آپ دعائیں کریں قرآن و حدیث میں کئی جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ والدین کے لئے دعا کرنی چاہیے تو سب سے بڑا کارنامہ جو آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آخری سانس تک اپنے والدین کے لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے والدین کی گناہوں کو بخش دے اور انہیں جنت دے یہ ہر بیٹے کا فرض ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے رہے جیسے اپنے لئے دعا کرتا ہے ایسے اپنے ماں باپ کے لئے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کو بخش دے انہیں جنت دے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو آپ ان کے طرف سے حج بدل بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ میں کچھ قرض ہے عبادت کا کوئی قرض ہے کوئی نظر ہے جیسے روزہ ہے نظر کا انہوں نے روزہ مانا تھا تو آپ وہ روزے بھی ان کی طرف سے ادا کریں تو اس کا فائدہ بھی ان کو پہنچے گا انشاءاللہ اور اسی طرح سے اگر آپ ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں صدقے جاریہ جیسے ان کی طرف سے آپ مسجد میں مرما دیں ان کی طرف سے آپ مسجد میں دینی کتابیں رکھوا دیں قرآن مجید کی نسخے رکھوا دیں جو بھی دینی کام ہے وہ آپ ان کی طرف سے کروا دیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا تو یہ اور یہ جیسے کچھ کام ہیں جو جائز ہیں کتابوں سنت سے ثابت ہیں یہ آپ ان کے لئے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ان کو ثواب پہنچے گا لیکن ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں ان سے بچنا چاہئے اس سے نہ ان کو فائدہ پہنچے گا نہ کام کرنے والوں کو فائدہ پہنچے گا ملت کی کام کرنے والوں کو الٹا اس کا نقصان ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا عورت عدد گزارے گی وجہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے یعنی وہ شوہر کے پاس نہیں آئی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ جو عدد ہوتی ہے ایک بیوہ کی یعنی ایک شوہر مر گیا اس کی بیوی کی جو عدد ہوتی ہے چار ماہ دس دن تو یہ عورت وہ چار ماہ دس دن عدد گزارے گی کی نہیں کیونکہ ابھی یہ تو اپنے شوہر کے پاس آئی ہی نہیں تھی شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کیا بھی نہیں ہے یہ شوہر کے پاس آئی بھی نہیں ہے تو یہ عدد گزارے گی کی نہیں تو یاد رہے کہ یہ طلاق کی عدد نہیں ہے بلکہ یہ وفات کی عدد ہے اور وفات کی عدد ہر اس عورت کو گزارنی ہوگی جس کا شوہر فوت ہو گیا تو شوہر کے فوت ہونے کے بعد بیوی کی عدد ہوتی ہے چار ماہ دس دن تو یہ چار ماہ دس دن ہر عورت کو بطور عدد گزارنی ہے چاہے وہ اپنے شوہر کے پاس جا چکی ہو یا شوہر کے پاس جانے سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا ہو کیونکہ اس عددت کا تعلق سوگ سے ہے شوہر کے ساتھ ملنے سے نہیں ہے بلکہ سوگ سے ہے اب اس کی شادی ہو چکی ہے اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو اس کے غم میں یہ سوگ میں یہ چار ماہ دس دن عدد اس کو گزارنی ہے سوال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجہ کیا ہے یعنی ایک عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے وہ بھی چار ماہ دس دن عدد گزارے گی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ قرآن اور حدیث کا عام حکم ہے دیکھے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو گئے تو ان عورتوں کو چار ماہ دس دن عدد گزارنی ہے یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اب اس حکم میں اللہ رب العالمین نے کوئی تفصیل نہیں دی ہے کوئی تفریق نہیں دی ہے کہ یہ حکم صرف ان عورتوں کے لئے ہیں جو اپنے شوہروں کے پاس رہے چکی ہوں یا ان عورتوں کے لئے ہیں جو اپنے شوہروں کے پاس نہیں رہیں ایسی کوئی تفصیل اللہ نے ذکر نہیں کیا اس لئے اس بات میں دونوں طرح کی عورتیں دونوں طرح کی بیویا شامل ہیں ایسے ہی صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ چار ماہ دس دن عدد گزارے گی اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ چار ماہ دس دن عدد گزارے گی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ کوئی تفریق نہیں کیے کوئی تفصیل نہیں دیے کہ یہ معاملہ صرف اس عورت کا ہوگا جو اپنے شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو یا اس عورت کا ہوگا جو ابھی اپنے شوہر کے پاس نہیں گی ایسی کوئی تفریق اس حدیث میں بھی نہیں ہے لہذا یہ حدیث بھی ہر طرح کی بیوی کے لئے ہوگا ہر طرح کی عورت کے لئے ہوگا خواہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا چکی ہو یا شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو جو وجہ پوشی جا رہی ہے کہ وجہ کیا ہے تو وجہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے اس کا کہ قرآن اور حدیث میں ایسے ہی حکم آیا ہے بغیر کسی تفصیل کے لئے جنرل حکم آیا ہے اس لئے یہ ہر طرح کی بیویوں پر اپلائی ہوگا اور ہر عورت جس کی شادی ہو چکی ہے اس کا شوہر اگر فوت ہوتا ہے تو اسے چار ماہ دس دن کی ادھر گزارنی ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے ممبر کے کس زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے سوال یہ ہے کہ خطبہ کس زینے پر کھڑے ہو کر دینا چاہیے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے تو اس میں خطیب کون سے زینے پر کھڑا ہو کر خطبہ دے گا عام طور سے ممبر کے تین زینے ہوتے ہیں تو پہلے زینے پر کھڑا ہو یا دوسرے پر یا تیسرے پر تو دیکھیں جمعہ کے دن ممبر کے کس زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے اس کے تعلق سے میری معلومات میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس کے تعلق سے کسی بھی صحیح حدیث میں ایسی کوئی وضحات نہیں آئی ہے کہ جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دے تو وہ کون سے زینے پر کھڑا ہو پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ کا خطیب ممبر کی کسی بھی زینے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتا وہ چاہے تو پہلے زینے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے چاہے تو دوسرے پہ چاہے تو تیسرے پہ اس کے تعلق سے کوئی پابندی حدیث میں نہیں ہے اس لئے ہم بھی اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں سنندارمیوگرہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم آپ کے لئے ممبر بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بنایا گیا تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے کے خطبہ دیتے تھے اور تیسرے زینے پہ بڑھتے تھے اس سے کچھ لوگوں نے یہ استعلال کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پہ بڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ دوسرے پر کھڑے ہوتے ہوں گے اس لئے آپ تیسرے پر بڑھتے تھے تو اس حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خطیب جو ہوگا جمعہ کا وہ دوسرے زینے پر کھڑا ہوگا لیکن میرے بھائیو اس حدیث میں بھی ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ رہے ہوتے تھے تیسرے زینے پر تو آپ دوسرے ہی پر کھڑے ہوتے تھے پہلے پر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اگر اس کی زینے چھوٹے ہوں تو پہلے پر کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیسرے پر بیٹھا جا سکتا ہے تو اس حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے زینے پر کھڑے ہوئے تھے یہاں صرف بیٹھنی کی بات ہے کہ آپ نے تیسرے زینے پر بیٹھا لیکن آپ کھڑے کہا تھے اس کے تعلق سے حدیث خاموش ہے اس کے تعلق سے حدیث میں کوئی سرحت نہیں ہے اس لئے ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے ایسی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ پہلے پر کھڑا ہونا دوسرے پر کھڑا ہونا تیسرے پر کھڑا ہونا صحیح بات یہ ہے کہ ایک خطیب جیسی اس کی سہولت ہو جہاں چاہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے پہلے پر دوسرے پر تیسرے پر جہاں اس کو کھڑا ہونا ہو وہ کھڑے ہو سکتا بیٹھنے کے تعلق سے ملتا ہے کہ تیسرے پر آپ بڑھتے تھے وہ ٹھیک ہے چلو اس حد تک ٹھیک ہے کہ خطیب تیسرے زنے پر بیٹھے لیکن کس میں کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہماری معلومات میں نہیں ہے اس لئے ہر خطیب کو اپنی سہولت کے حساب سے کھڑے ہونا چاہیے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے میری مسجد میں فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور بعض بھائی سنت اپنی پڑھتے رہتے ہیں کیا ایسے ہی ہے یہ بالکل غلط بات یہ جو سوال ہے کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور کچھ بھائی سنت پڑھتے رہتے ہیں یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بعد اب کوئی اور نماز نہیں ہے یہ حدیث عام ہے ہر نماز کے لئے چاہے فجر کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہوگی تو اس کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی پہلے سے پڑھ لاؤ تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد اسے سنت توڑ دینا چاہیے اور سنت توڑ کے آکے اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے خاص طور سے فجر کی نماز میں تو ایک خصوصی روایت ہے صحیح مسلم مغرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے یعنی سنت پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر آ جانے کے باوجود بھی سنت جاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا کہا کیا تم ایک ساتھ دو نماز پڑھنا چاہتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور ان کو نماز پڑھنے سے روکا اور یہ کہا ہے کہ ابھی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اب تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا تم اکیلے سے اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے تو صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی جماعت فجر کی جماعت ہو یا کسی بھی نماز کی جماعت ہو اگر جماعت کھڑی ہو گئی اب کوئی سنت نہیں اگر کوئی سنت پڑھے گا تو دو نقصان ہے ایک تو یہ کہ اسے اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ جو فرض نماز ہے اس میں اس کا لاؤس ہو رہا ہے تقبیر تحریمہ چھوٹ رہی ہے ہو سکتا اس کی ایک رکت بھی چھوٹ جائے یا ایک رکت نہ بھی چھوٹے تو اس کا قیام چھوٹ جائے رکو چھوٹ جائے کچھ بھی چھوٹ سکتا ہے یا اس کا لاؤس ہو سکتا ہے اس سے اور یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے تقبیر تحریمہ چھوٹ جائے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں موجود ہے اس کے باوجود بھی تقبیر تحریمہ سے محروم ہے اور تقبیر تحریمہ میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا یہ بہت بڑی بھول ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے اس لئے جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں کوئی بھی نماز ہو جب جماعت کھڑی ہو جائے تو ساری نماز بند کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے امید کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے اگر کسی آدمی نے جماع کے بغیر طلاق دے دی تو کیا عورت عدد گزارے گی سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہم مستری سے پہلے تو کیا وہ عدد گزارے گی کی نہیں گزارے گی دیکھیں اگر صورتحال یہ ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی یعنی صرف نکاح ہوا ہے وہ اپنے شہر کے پاس نہیں آئی ہے اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اگر یہ معاملہ ہے اور اس نے شادی کے بعد اس نے طلاق دے دیا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت پر کوئی عدد نہیں ہے وہ کوئی عدد نہیں گزارے گی عدد تب گزارے گی جب شوہر کے پاس وہ آئی ہو شوہر نے اس سے ہمستری کیا ہو تو اس کے بعد اس عورت کو عدد گزارنے ہوتی ہے لیکن بیوی کے بھی رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی عدد گزارنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی اسراحت کر دی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میں نے غور کیا کہ اکثر مساجد کے ذمہ داران کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ مساجد کا ذمہ دار کیسے لوگوں کو ہونا چاہیے یہ شاید کسی امام اگرہ کا سوال ہوگا یا موزن کا جو بچارہ مسجد کے ٹرسٹیوں سے پریشان ہے سوال یہ ہے کہ مساجد کے جو ذمہ دار ہیں جو ٹرسٹی ہیں جیسے مسجد کا کوئی صدر ہے سیکریٹری ہے تو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ہی بداخلاق ہوتے ہیں وہ امام کے ساتھ یا موزن کے ساتھ یا اسٹاف کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں تو مسجد کے ذمہ داروں کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھئے اصل نکتہ آپ سمجھئے کہ ایسا کیوں ہے یعنی آج اکثر جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مساجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اکثر اللہ ما شاء اللہ کچھ جگہوں چھوڑ کر اکثریت بدتمیز لوگ کی ہوتی ہے جو انتہائی بداخلاق ہوتے ہیں بد کردار ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی مسجد کے ٹرشٹی ہوتے ہیں مسجد کے صدر ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مساجد کے ذمہ دار کو اچھا ہونا چاہیے یہ پوری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ مساجد کے ذمہ دار کو اچھا ہونا چاہیے لیکن ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی وجہ اصل طاقت ہے پاور ہے مساجد کے ذمہ دار ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو مسجد کو سبھال سکیں مسجد کی دیکھ بھال کر سکیں مسجد بر کوئی آفت آئے اس کو فیس کر سکیں اس کو دیکھ سکیں اس لیے مسجد کے ذمہ داروں کو چنا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے سماج میں جو پاور میں ہوتے ہیں پیسے کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے ایسے لوگوں میں اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن جب آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے طاقت آ جاتی ہے تو اچھائیاں رخصت ہو جاتی ہیں بہت کم اچھائیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں تو چونکہ مساجد کو چاہیے ایسے لوگ جو پاور میں ہوں طاقت ہوں تاکہ وہ مسجد کی حفاظت کر سکیں مسجد کی دیکھ بال کر سکیں اس لئے یہ ہمارے سماج کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہمیں گرتے پڑتے انہی کو صدر بنانا ہوگا ہمیں مجبوری میں انہی کے ہاتھ میں مسجد کی ذمہ داری دینے ہوگی کیونکہ اگر ہم نے ان کو نہیں دیا تو دوسرا کوئی اس کو سبھال نہیں سکتا آپ کسی ایسے بزرگ کو پکڑیں جو تحجد گزار ہے پانچوت کی نماز پڑتا ہے بہت نیک ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے اس کو اگر آپ نے مسجد کا ٹرشٹی بنا دیا اور اللہ نہ کرے مسجد پر کوئی آفت آئی کوئی مسئلہ ہوا تو وہ کیا کر سکے گا کچھ نہیں کر سکے گا اس لئے ایسے لوگوں کو مسجد کا ذمہ دار نہیں بنا جاتا ہے تو ضرورت کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں طاقت والے ہیں پیسے والے ہیں ان کو دین کی تعلیم دی جائے ان کو سمجھائے جائے ان کو پرگرام میں بلائے جائے جب وہ لوگ صدر جائیں گے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کے مسجد کے ذمہ داران بھی ٹھیک رہیں گے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو لا کے مسجد کا ذمہ دار بنا دیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ ذمہ دار بنا دیں لیکن وہ مسجد کے سسٹم کو نظام کو نہیں چلا پائیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو کتنا بڑا تحجد گزار کیوں نہ ہو مسجد کا صدر بننے سے مسجد نہیں سوال سکتا مسجد کی دیکھبان نہیں کر سکتا ہو اس لئے ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ ہم نیک لوگوں کو لا کے مسجد کا ذمہ دار بنائیں بلکہ یہ کوشش کریں کہ جو طاقتور لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کی تربیت کا کوئی بندوبست کریں ایسے لوگوں کو دین سکھائیں ایسے لوگوں کو اچھے آداب سکھائیں تاکہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جن سے ایمہ اور موزن پریشان ہیں اور خاص ہو سے جو جمعیت ہے جماعت ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی ٹریننگ کے لیے اور اپنے اسٹاف کے ساتھ امام کے ساتھ موزن کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں یہ سب ان کو تربیت دے وہ لوگ جو ان سے اوپر ہیں نہ یہ کہ امام موزن اور چھوٹے موٹے عالم ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کچھ بھی کہیں گے ان کو اثر ہونے والا نہیں ہے ان سے جو اوپر ہیں ان سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں جیسے تنظیمیں ہیں ان کا کام ہے کہ کوئی ایسا پروگرام کریں جہاں ان کو مدون کریں ان لوگوں کو بلائیں اور ان لوگوں کو ٹرین کریں ان لوگوں کو سمجھائیں تو ان کی بات ہو سکتا ہے ان کو اثر کریں ورنہ جو ان کی ماتیتی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے یہ کام بننے والا نہیں تو یہ جو سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ مساجد کے ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا ہی جواب دے گی کہ ان کو اچھا ہونا چاہیے امیر دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے علاقے میں کئی مزددیں ہیں ایک ساتھ ازان ہوتی ہے کیا سب کا جواب ضروری ہے یا کسی ایک کا دیکھیں بڑا ہی اہم سوال ہے کہ ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے بلکہ ممبئی میں تو ہم سب ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں ایک ساتھ کئی ازانیں ہم کو سنائی دیتی ہیں تو اب ایک شخص کیا کرے وہ باری باری سب کا جواب دے یا کس کا جواب دے اور کبھی کبھی تو ایک ساتھ دو دو مسجد سے ازان کی آواز گجرے تو کس کا جواب دے وہ آدمی کنفیوز ہوتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جس مسجد کی ازان کو آپ فالو کرتے ہیں جس ازان پر آپ مسجد جاتے ہیں اس ازان کو آپ فالو کریں اس کے جواب دیں ایک کا جواب دینا کافی ہے ہر مسجد کے ازان کا جواب دینا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ازان کو آپ پہچانتے ہیں اس کی ازان کا آپ جواب دیں یہ سب سے بہترین حل ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات اور ان کے جوابات پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آخر میں ہم ایک بار پھر واضح کر دیں کہ آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنا سوال ویڈیو کی شکل میں یا آئیڈیو کی شکل میں یا تحریری شکل میں بھیج سکتے ہیں البتہ خواتین اپنے سوالات صرف تحریری شکل ہی میں ہم کو بھیجنے کی کوشش کریں سوالات سے متعلق کے گزارشے بھی ہیں کہ آپ سے جہاں تک ہو سکے اپنے سوالات کو کم سے کم الفاظ میں مختصر الفاظ میں ہمیں ارسال کریں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ سوال کے ساتھ اپنا تعارف اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام یہ بتائیں البتہ اگر خواتین اپنے سوالات بھیج رہی ہیں تو انہیں اپنا نام اور پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ فاطلالہ صنابلی کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں